کر دی ان کو اپنے سپورٹ پر بھی شامل کر لیا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا حفیس کو پوچھا تھے کیا اویلیبیلیٹی ظاہر کر سکتے ہیں اور کیا انہوں نے انکار کیا تھا یہ ہاں یا نہ ہم اس کا کچھ بتا دیں کہ اگر دیفنیلی میں نے ان سے بات کی ہے لیکن بات ادھر ہی ہے کہ وہ تین کو جوائن نہیں کر سکتے وہ تین کے بعد ہی ان کو جوائن کر سکتے ہیں تو ابیسلی جب وہ تین کے بعد آتے ہیں تو وہ پھر بابل کا حصہ نہیں من سکتے ہیں جو پروٹوکولز اس کو فالو نہیں کر سکتے تو اسی ویے سے ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ وہ آنویلبل ہیں تین کو آتے تو ڈیفنیلیٹی وہ سکورڈ میں ہوتے لیکن اس بارے میں ڈیفنیلیٹی ان سے بات ہوئی ہے پروپر کمیونیگیشن ہوئی ہے تھوڑا سا میں اس میں اور ہیٹ کر دوں جو دو ملکوں کے بیچ میں ایم ایم ایو بنا ہوا ہے اس کے حساب سے تین فروری کو بائیو سیکیور ہوگا تو ساؤت آفریکن پلیئرز جو کہ بلکل سیپریٹ سکوارڈ ہے وہ بھی تین کو چیک ان کر رہے ہیں اور جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ بھی تین کو تو یہ دو ملکوں کے بیچ کا بھی ایک ارینمنٹ ہے جس میں تین تاریخ کو انہوں نے انٹر ہونا ہے دوسری ایک چھوٹی سی بات تھی اگین وید بسیم پرمیشن قادر نے شاید سوال کیا تھا کہ ایک بائیو سیکیور سے دوسرے بائیو سیکیور شاید اس میں تھوڑا سا ایبھام ہے کیونکہ وہ سے دوسرے بائیو سیکیور وہ ہے جو اس وقت کرنٹی پاکستان اور ساؤت آفریکہ کے ٹیم کر رہی ہیں کہ آئیسولیٹڈ انوارمنٹ میں وہ ٹریویل کر رہی ہیں چارٹڈ فرائٹ کے اوپر کر رہی ہیں اور ان کی ڈیڈیکیٹڈ بکنگز ہیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں سو یہ تھوڑا سا کلیریفیکشن دے رہا تھا پاکستان کی ایونٹ ٹیم بھی جو ہے وہ پی ایسل کے دوسرے ٹریویل کر رہی تھی لیکن آپ جو ڈیڈیوٹر اورنمنٹس کو بھی دیکھنے کو تو مل رہا ہے لیکن آپ یہ بتاہی گا کہ پاکستان سوپر لیگ میں اگر دیکھا جائے تو ٹیم میں جو ہمارے تاپ پر فارمرز ہیں خاص کا رباللہ شفیق کو اپنے ٹیسکوڈ کا بھی حصہ بنایا لیکن بعد میں انہوں نے ڈراغ کر دیا گیا وہ بھی کسی پی ایسل ٹیم کا حصہ نہیں ہے عمر خان کسی ٹیم کا حصہ نہیں ہے اس طرح اور دیگر ایسے کئی ٹلینڈڈ فلیئرز ہیں جو پی ایسل میں منخب نہیں ہو سکے تو کیا آپ ٹیم مینیمنٹس کے ساتھ بھی کوئی بات کریں گے کہ آخر ان لڑکوں کو بھی موقع دیا جائے جن کو ہم ایون کومی ٹیم کے لیے جو ہے وہ ہم پریارٹیز دے رہے ہیں لیکن وہ اب جو ہے وہ پاکستان زوپر لیگ کا حصہ نہیں ہے ہاں دیکھیں پی ایسل کی اگر آپ سلیکشن کی یا فرینچیز مطلب وہ اس میں ہمارا دلک نہیں ہے اینا سلیکشن کمیٹی کا اینا کسی اور کا ہے تو ابھی ان کے اپنے سیٹ اپس ہیں اس کے اندر اپنے کوچیز ہیں ان کا اپنا ایک الگ سے میار ہے سلیکشن کرنے کا تو ابھی سے ہم اس میں انٹرفیر تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن جا تک آپ نے فارمیٹس کی بات کی ہے تو پہلا کام میں نے آتے یہی کیا ہے کہ ہم ڈیٹرمنٹ کر رہے ہیں کہ کون سا پلیر کون سے فارمیٹ کے لیے سوٹیبل ہے تو یہ نہیں کہ تی ٹوئنٹی میں کوئی پر فارم کرے گا تو ہم اس کو ٹیسٹ میچز بھی کنسیڈر کریں گے وہ سمپل آپ کے سامنے ہے کہ جو ریڈ بال میں پر فارم کرے گا وہ ریڈ بال کے لیے کنسیڈر ہوگا اور جو وائیڈ بال میں پر فارم کر رہا ہے وہ وائیڈ بال کے لیے کنسیڈر ہوگا بلکہ ایٹ ٹائمز آپ کو اس میں بھی سیپریشن نظر آئے گی فیفٹی آورز کی بھی اور ٹوئنٹی آورز کی کیونکہ آئی بلیو کہ جتنے فارمیٹ ہیں یہ سپیشلیسٹ جوالے ہیں کہ ایٹ ٹائمز آپ فیفٹی آورز کی پر فارم سیز کو بھی آپ ٹی ٹوئنٹی کے ساتھ مجھ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے تو یہ آپ کو آگے چل کے چیزیں نظر آئیں گی کہ فارمیٹ کو ہم نے مکس اپ نہیں کرنا تینکیو وسیم ہم نے سارے سوال کور کر لی ہیں ہر دوست کو اپرچونٹی مل گئی کوئی ایسی چیز جو آپ پوچھنا چاہیں یا کوئی چیز جس کا وسیم نے آپ کو جواب نہ دیا ہو ایک 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 موسیقی